مومینین اکرام سلام علیکم ایک بار پھر صفیح حیضر آپ کا خادم مخاطب ہے مسئلہ وہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جو بلہ کی شکل میں پوری دنیا پہ آئی لوگوں کی مشکلات حد سے زیادہ بڑی ہیں اور لوگ فاظروں کی نوبت آئی ہم نے نعرہ دیا کہ علی والو کوئی بھوکا نہ رہنے پائے کھلائیے نہ کھلا پائیے تو مانکے کھلائیے نہ کر پائیے تو ہمیں خبر کیجئے اللہ نے توفیق دی آپ نے مدد کی سیتیس ہزار تین سو اکاسی لوگوں کو ستان نوے لاکھ پندرہ ہزار چھ سو چوراسی روپیہ کا راشن پہنچایا گیا پچیس مارس سے اکتیس مئی تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا اکتیس مئی تک اس مدد میں جو رقم خرچ ہوئی جو رقم آئی اس کو منہ کرنے کے بعد دو لاکھ اسی ہزار ایک سو چھاننوے روپیہ ادارے کے ان امانتوں سے خرچ کرنا پڑے اور پہلی جون سے آج تک ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے راشن کی مدد میں بھی چھہ ہزار تین سو چھبیس لوگوں پر سولہ لاکھ چھون ہزار آٹھ سو چٹائیس روپیوں کا راشن تقسیم کیا اور یہ آپ کا تعاون ہمیں ملتا رہا لیکن ہم نے سولہ لاکھ چھون ہزار خرچ کیا اور آپ کا تعاون ہمیں ملا ہے بارہ لاکھ انتالیس ہزار دو سو ستاننے روپیہ کا اس طرح چال لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو انتیس روپیے پھر ادارے کی امانت سے خرچ ہوئے ہمارے سامنے بیماری کی مسئیبت بھی آتی رہی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ رجوع کرتے رہے ہم صرف اب تک نواسی لوگوں جن کے پاس ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے دوانہ دیں علاج نہ کرائیں تو یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے ان کا علاج ہمیں کرانا پڑا نواسی لوگوں کو ہم نے درج کیا ہے پچھا چھوٹ لوگوں کو علاج کرائیا ہے لیکن اس پر چار لاکھ ترسٹھ ہزار نو سو پچاسی روپیہ کرچ ہو گئے اور ہمیں ایک پیسہ بھی اس مد میں وصول نہیں ہوا ہے حساب دینا چاہتا ہوں آپ کو تعلیم و مسئلہ اسکول فیس وصول لے ہیں آن لائن تعلیم شروع کر دی ہے چاہے پڑھائیں چاہے نہ پڑھائیں ہم نے کوشش کی کہ جہاں تک ہم پہنچ سکیں بچوں کا وہ فیس جو پچھلے مہینوں کی نہیں دی جائے سکی ہے وہ ادا کروا دیں اور جن کے حالات ہم نے دیکھے ان کو اگلے مہینے کی زیادہ زیادہ تین مہینے کی فیس ہم نے دی اس وقت آج کی تاریخ تک کل کی تاریخ تک دو سو دو بچوں کا اور یہ ششن ہم کر چکے ایک سو ستائیس کسی فیس دی ہے جو نو لاکھ نانوے ہزار چار سو سٹھ روپے ہے یہ صرف دو تین مہینے کا بقیہ دیا ہے یا اگلی دو تین مہینے کے فیس دی پوری فیس کسی کو ہم نے نہیں دی ہے کسی دوران کہیں مکان کا کرایا نہ دی جائے تو مکان سے پھیکے دے رہے ہیں کہیں کوئی کسی شہر ہم پھس آیا واپس آنے کرایا نہیں ہے کسی کا گھر گرا جا رہا ہے کسی گھر میں شادی ہے یہ سارے مسائل تھے تو ہم نے شادی پر اٹھارہ صرف بچیوں کے مدد کی ہے حد اکثر پچیس ہزار روپے اس میں ایک لاکھ پٹن ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں یہ رقم بھی ہمیں کہیں سے نہیں ملی پھر بھی مکان کی مرمت کرایا مکان اور یہ جیسے چھوٹے چھوٹے دوسرے افراجات جو لازمی تھے بے سہارہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا تیس لوگوں کو ہم نے دیئے دو لاکھ چھوٹیس ہزار چالیس روپے اس پر خرچ ہوئے یہ رقم بھی ہمیں کہیں سے نہیں ملی ہے اللہ نے ایک اور راہ بکھائی اور اور راہ یہ تھی کہ جب کسی نے ہم سے راشن مانگا تو ہم نے کہا نا ہم کبھی دے سکیں نہ کوئی دارہ اور آپ کب تک دستے سوال پہلائیں گے کچھ کیجئے تو جوان نے کہا مولانا ہاتھ خالی ہے کہیں نوکری نہیں ہم نے کہا نوکری چکر چھوڑیے کاروبار کیسے کریں ہمیں پا کچھ نہیں ہم نے کہا دسہری آم بک رہا ہے ٹھیلہ لگائیے میسے ہمیں تمہار کا خالی نام نہ لیجئے اس نے کہا مولانا بسم اللہ ہم نے کہا جاؤ قرائے کا ٹھیلہ دلائے اس نے کہا میں سبجی کا ٹھیلہ لگاؤں گا اس نے سبجی کے ٹھیلہ لگایا اسی وقت سے ہم کو آقل آگئی کہ یہ کام کیا جائے اور ہم نے مہم چلائی علی والوں کوئی بے روزگار نہ رہنے پائے علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے اپنی روزی خود کمائے ہم نے ساٹھ سے پیسٹھ ایسے کاروبار ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو دھائی تین ہزار روپیے سے دس ہزار روپیے تک کیا جا سکتا ہے ان کے لیس بنا لی ہیں لوگوں کو کاروبار کرا رہے ہیں اس وقت تک دو سو اکھتر لوگ ہمارے پاس اس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں ایک سو تیرانوے لوگوں کو ہم کاروبار کرا چکے ہیں جس پر آٹھ لاکھ سولہ ہزار تین سو نواسی روپیے خرچ ہوئے ہیں اور تین لاکھ اٹھ سیدار دو سو چوتیس روپیے کی آمدنی ہوئی ہیں چار لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچپن روپیے کا خسارہ ہے یعنی زائد خرچ ہوا ہے جو آپ سے پانے کے امید پر ہم نے ادارے کی امانت سے لگایا ہے ابھی جو ریجسٹر ہم کر چکے ہیں ہٹھتر لوگ باقی ہیں پانچ سو پانچ ہزار روپیے فی نفر کا آوس ہتھ ہے کسی کو تین ہزار کسی کو چار ہزار کسی کو سات ہزار حد سے حد دس ہزار دیتے ہیں اس میں کھانے پینے چیزوں کا پھلوں کا سبزیوں کا مینی اسٹور اور چھوٹے چھوٹے بچوں کپڑے عورتوں کپڑے چپل جوتے پلاسٹیک کا سامان چھوٹے برطن پلاسٹیک اس طرح کی ساٹھ پیسٹھ کے قریب کاروبار ہے جو ہم تخت پہ میز پر زدہ زدہ ٹھیلے پر اور ہم گمٹی تک پہنچے لوزگار بلانے کا سلسلہ ہے یہ ہم روکنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کا تعاون ہمیں آسل نہیں ہوا تو شاید ہم کو یہیں پر یہ بھی روکنا پڑے ابھی اسی لوگ تقریباً اٹھتر لوگ اس وقت بھی منتظر ہیں کہ ہم ان کا قریبار کرا دے اور اگر ہم ذرا سے اعلان کر دیں تو نجانے کتنی بڑی تعداد سامنے آ جائے گی اب بھی اس وقت دس سے پندرہ لوگ روزانہ روزگار کے سلسلے میں ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد بڑی رقم میں نے جوڑا نہیں کل کتنا ہے چار لاکھ چار آٹھ لاکھ آٹھ نو سترہ اٹھارہ دو بیس چوبیس ستائیس اٹھائیس لاکھ روپی ہے ادارے کے اس وقت مجموعی طور پر خرچ ہو چکے ہیں جو ہم نے ادارے کی مدوں اور امانتوں سے قرض لیا ہے آپ کی مدد سے یہ قرض بھی چکایا جائے گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جیسے چھوڑا جا سکے راشن کا سلسلہ نہ بن کیا جا سکتا ہے نہ علاج کا نہ تعلیم کا لیکن اب ہم نے مجبور ہو کے تعلیمی مدد بھی روک دی ہے علاج بھی روک دیا ہے اور ہم نے شادی کا بھی مہرمہ خیر اب اس وقت شادی کی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن پھر آئے گی وہ بھی منع کر دیا ہے صرف راشن کے سلسلے کو باقی رکھا ہے کسی کو روکا نہیں چھوڑ سکتے روکا اس لیے ہے کہ جو پیسہ ادارے کا اتنا بڑا رقم لگ چکی ہے پہلے واپس آ جائے تب ہم آگے حمد کریں اور جو لوزگار دلانے کا سلسلہ ہے یہ ہم روکنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کا تعاون ہمیں حاصل نہیں ہوا تو شاید ہم کو یہی پر یہ بھی روکنا پڑے